اسلام علیکم ایوری ون ویورز نائن کلاس کا ریزرٹ آیا کافی سٹوڈنٹس جو امید لگا کے بیٹھے تھے ان کے وہ نمبر نہیں بنے وہ اب چاہ رہے ہیں کہ پیپر کی ری چیکنگ ہو جائے گجرہ والا بورڈ کی طرف سے مجھے کافی سٹوڈنٹس کے میسیجیز آئے ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن فارم بیجئے ہیں کہ ہم سے اپلائی نہیں ہو رہا پلیز ایک ویڈیو بنا دیں اور بتا دیں ہم کیسے جو ہے وہ نائن کلاس کے پیپر کی ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں مکمل آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا سٹیپ بسٹیپ بتاؤں گا کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور جو ہے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس کی اس کے لیے ضرورت ہوگی تو ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک ڈیٹ بٹن ہوگا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ مزید اسی طرح کی آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل سے براؤزر اوپن کر لینا ہے اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی بائیس گجنہ والا ویب سیٹ بائیس جی آر ڈوڈی ڈی ڈی ڈوڈ پی کے یہاں پہ افیشنل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ایک جو ہے وہ ڈائلوگ باکس اوپن ہو جائے گا اور جس میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ اگر نائن کلاس کی ریچیکنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اب یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ہائلائٹ ہو رہا ہے ریچیکنگ ایسا سی پارٹ ون نائت دوزار اکیس یہ ویو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ریچیکنگ کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ہدایات کو گوڑ سے پڑھ لیں فارم فیل کرنے سے پہلے فیس بینک جلان میں جمع کروانی ضروری ہے ریچیکنگ فیس جو ہے ایک ہزار پہ فی برچا ہے اور سور پہ جو ہے وہ فارم پروسیسنگ فیس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پروسیسنگ اگر آپ ایک سے زیادہ سبجیکٹ پہ کرتے ہیں تو فیس سور پہ ہی پروسیسنگ ہوگی لیکن جو ہے یہ ساتھ میں جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور یہاں پہ صرف آن لائن چلان فارم ہی قابلے قبول ہوگا یعنی کہ صرف آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے آپ نے کسی قسم کے جو ہے وہ ڈاکومیٹس تیار کر کے بورڈ کو نہیں بھیجنے سب سے پہلے کام کیا ہوگا اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے کام ہوگا آپ نے یہاں سے چلان فارم ڈالنوڈ کرنا ہے یہ جو لکھا ہے نوڈ صرف آن لائن چلان فارم یا اس سے اوپر والا جو اس دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ آن لائن جو چلان جنریٹر ہوتا ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ فیل کرنا ہے ایسے فارم نام ہے میں ایک ڈیمو ڈیٹا کر کے دکھاؤں گا آپ کو جسٹ بچوں کو سمجھ نہیں آرہی سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے ڈیمو ڈیٹا ایڈ کروں گا اس میں اور یہاں پر میں کچھ بھی نام لکھ دیتا ہوں جیسے کہ محمد احمد کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے فادر نیم کیا کروں جی محمد مرتضیٰ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا یہاں پہ موبائل نمبر ہے ڈیمو ڈیٹا ہی ایڈ کروں گا موبائل پہ میں یہ لیں اس کے بعد اڈریس ہے اڈریس ہے اب یہ گجرہ والا بورڈ ہے تو کوئی ظاہری بات ہے گجرہ والا بورڈ سے ہی کوئی سٹوڈنٹ ہوں گے تو یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں پتہ نہیں موڈل ٹون وہاں پہ ہے یا نہیں ہے میں ویسے ڈال رہا ہوں موڈل ٹون گجرہ والا یہ لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے اہم چیز آپ کس جو ہے وہ پرپس کے لیے چلان فرم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے ڈوپلی گیٹ فی کریکشن فی یہاں پر جو ہے وہ فورس نمبر پہ ری چیکنگ فی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں فیس بھی آگئی یہ پرپس بھی انہوں نے مینشن کر دی ہے ٹھیک ہے اور پروسسنگ فیس سو رو پہ ڈال کر اماؤن کتنی ہوگی گیارہ سو اب آپ ایک سے زیادہ پیپر کی چیکنگ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیسٹ یہاں پہ کلک کرو گے مجھے لگتا ہے میکسیم جو ہے اس کے چار پیپر ہوتے چار کی آپ ہی چیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چار پہ کلک کرو گے تو فور ہوسنڈ ہو جائے گا اور سو رو پہ جو ہے وہ ایک ہی سو پروسسنگ فیس چاہے آپ چار کے لیے کر رہے ہو تین کے لیے ایک کے لیے پروسسنگ فیس جو ہے وہ سو رو پہ ہی ہوگی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر آپ تین پہ کر رہے ہو تو اس کے تین ہزار اور ٹوٹل فیس کتنی ہو جائے گی اکتی سو یہ کام کرنے کے بعد سیمپل آپ نے ڈاؤنلوڈ چلان فارم کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ اس کے اوپر پر کلک کرو گے پی ڈی اے فارمنٹ میں چلان فارم آپ لوگوں کی سامنے آ جائے گا جیسی آتے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آگیا جی محمد حمزہ یہ سارا کچھ موبائل نمبر یہاں پہ پرپس یہاں پہ تین ہزار یہ سارا چلان فارم یہاں پر جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب پھر سیمپل کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ نے جا کر اسے جو ہے وہ بینک میں جمع کروانی ہے یعنی اکتی سو رفی بینک میں جمع کروائیں گے وہ ایک سلپ آپ کو واپس کر دیں گے وہ سلپ آپ نے لانی ہے اب یہ تو ہو گیا جی چلان والا کام یعنی کہ سٹیپ ون آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سٹیپ ٹو کی طرف جانا ہے اور آپ لوگوں نے آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے یہاں پہ ری چیکنگ کی طرف واپس میں آتا ہوں جب ہمیں سکرول ڈاؤن کروں گا تو یہاں سب سے پہلے آپ نے قوائد زوابط پڑھ لینے ہیں کیا رولز ہیں ریگولیشنز ہیں یہ دیکھیں جی امیدوار ری چیکنگ کے لیے درخواست جمع کرانے سے پہلے ان ہدایات کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں بورڈ قائد کے مطابع ری چیکنگ کا طریقہ کار اس طرح سے ہوگا جوابی کاپی کے ٹائٹل صفحہ نمبروں کے مزان پر کوئی گلتی نہیں ہے ہر سوال کے تمام پارٹس کے نمبر یکچہ کر کے سوال کے آخر میں درست درج ہیں جوابی کاپی کے اندر ہر سوال کے نمبروں کو درست طور پر ٹائٹل صفحہ سے منتقل کیا گیا ہے کوئی سوال یا اس کا کوئی حصہ ایسا تو نہیں جو انمارکڈ ہو امیدوار کے علاوہ کسی بھی شخص کو اس کی جوابی کاپی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی ممتین کی جانب سے لگائے گا نمبر حتمی ہے عدالت کے فیصل اور بورڈ کے مطابق سوالات کے جوابات کو دوبارہ کتن ہی جانچان نہیں جائے گا دوبارہ چیکنگ نہیں ہوگی کچھ سٹوڈنٹ سمجھ جائے ہیں ری چیکنگ کا مطلب ہے پیپر دوبارہ سے وہاں پہ چیک کیا جائے گا مار کیا جائے گا سب بالکل نہیں جس نمبر کو کاؤنٹ کیا جائے گا کیا مروزی کے نمبر لگے ہیں یا کوئیسنز کے نمبر شامل کیے گئے ہیں تو یہ کچھ اس طرح تھی اب اپلائی فار ری چیکنگ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے جی تو ویورز یہاں پر اگزیم انفرومیشن آ جائے گی اور یہاں پر آپ نے نائن کلاس کا جو ہے وہ رول نمبر آئیڈ کرنا ہے گجران والا کی جو سیریز میں نے دیکھی تھی وہاں پہ ایک سو انسر چل رہا تھا یہاں پر میں چلیں کچھ بھی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جی ڈیٹ او برث آپ نے اپنی ایڈ کرنی ہے یہاں پر میں جو ہے وہ ڈیٹ او برث سرچ کر لیتا ہوں چلیں میں نہیں بس یہ جو ہے وہ ایڈ کر دی یہاں پر یہ منتھ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آگئی ہے جی بینک انفرومیشن اب یہاں پر بھی چلان فارم کا انہوں نے دے دیا لیکن ہم نے چلان فارم پہلے سے DOMROđ کر کے بینک میں پئے کر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے چلان نمبر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا چلان نمبر ہے یہ والا بورڈ کاپی کے نیچے لکھا ہوا یعنی یہ سٹوڈنٹ کاپی آپ کو ملے گی اس کے نیچے چلان نمبر لکھا ہوا سمپل میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں یہاں پر اس کو ایڈ کر دیتا اب یہاں پر خیزز والا بورڈ یہاں پر ان علاقوں سے ہی آپ نے جو ہے وہ فی پے کی ہوگی تو یہاں پہ بینک کا نام آپ نے جو ہے وہ ایڈ کر دینا کہ آپ نے کہاں پہ ایڈ کیا ایڈریس کیا کالیج روڈ ہے جی ڈی روڈ ہے کیا بنتا ہے اگر آپ حافظہ آباد سے ہیں تو پھر کانسی مثال کے طور پر حافظہ آباد سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے پیڈ ڈیٹ کس ڈیٹ کو کیا چلے میں آج کی ڈیٹ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ یہ نومبر بارہ چلے ہم گیارہ کر دیتے ہم نے گیارہ کو پے کیا ٹھیک ہے اب وہ پوچھنے کی کتنی پیمنٹ آپ نے پے کی ہے تو آپ نے دیکھ لینا یہ آپ کی بنتی ہے اکتی سو یہاں پہ میں اکتی سو لکھ دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد سمپل میں کیا کرتا ہوں جی سمپل میں یہاں پہ پروسیڈ ٹو نیکسٹ سٹیپ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے کچھ جو ہے وہ یہ دیکھیں جی ری چیکنگ کروانے سے پہلے فیس بینک میں جمع کروانے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں کر رہا ہوں جی نیکسٹ سٹیپ کے اوپر کلک پروسیڈ ٹو میں نے نیکسٹ سٹیپ کیا وہ کہہ رہا ہے جی ریکارڈ نورڈ فور اگیس یور کرائیٹری اب یہ کیوں ہو رہا ہے اب یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جو رول نمبر ہے وہ غلط ایڈ کیا یعنی کہ ایک ڈیمو رول نمبر ایڈ کیا شاید اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیٹا اوپن نہیں ہو رہا اور آخری چیز بتانا چاہتا ہوں میں کسی کا یہاں پہ رول نمبر بھی یوز نہیں کر سکتا کیونکہ جب بھی ہم اوپن کریں گے تو اس کی مکمل تفصیل یہاں پر اوپن ہو جائے گی تو آپ جہاں سے جب پروسیڈ ٹو نیچ ٹیپ کریں گے آگیا آپ کی ڈیٹیلز آ جائے گی ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے مکمل ڈیٹیل کوکے کرنا اور آن لائن اپلائی کر دینا ہے اگین بتا رہا ہوں کسی قسم کے ڈاکومنٹ یا چیلان کو بورڈ میں بزریا ڈاک بیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہہ رہے آن لائن ہی اپلائی ہوگا اب یہاں پر دو اہم چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ یہ اوپن ہو چکا ہے ری چیکنگ کروانے کے لیے سارا کچھ یاد رکھیں ری چیکنگ کے پروسیس میں نمبر بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں پہلے جو تھا کم ہو جاتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے نمبر چلیں ٹھیک ہے سیم ہی ہے لیکن اگر نمبر جو ہے اب اگر کم ہوں گے وہ کم کر دیے جائیں گے اگر بڑھیں گے تو آپ کی فیس واپس ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ڈیٹ ہے اس کی لاسٹ لیکن یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے ایک لائن لکھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کے بعد تیس کے بعد آپ اگر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ری چیکنگ کے لیے تو آپ کو دو ہزار روپے ان تمام جو ہے وہ پرچہ فیس کی علاوہ ایزا جرمانہ پی کرنا پڑے گا دو ہزار ایک سبجیک کا کر رہے ہو تو گیارہ سو فیس تو ویسے بن گی دو ہزار آپ نے ساتھ میں جرمانہ بھی پی کرنا ہوگا تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ سٹیپس کر کے دکھائیں ہیں ڈانلوڈ فارم چلان کیسے کرنا ہے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ پروسیٹو نیچ ٹیپ کریں آپ کی نیچ انفرمیشن آ جائے گی آپ کو اس کو جو ہے وہ ایک بار ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کو آن لائن اپلائی کر دو گی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اسی طرح کی آنے والی ایڈیوکیشن اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ